ہریانہ کے مہندرگڑ میں صبح بچوں سے بھری پرائیوٹ سکول کی بس پلٹ گئی اس حادثے میں پانچ سے لے کر چھے بچوں تک کی موت کی خبر بتائی جا رہی ہے جبکہ پندرہ بچے گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کو نیجی اسپتالوں میں بھرتی کرایا گیا ہے سوشنہ کے بعد پولیس اور پرشاسن کے عالی عدکاری بھی گھٹنا سل پر پہنچ چکے ہیں حادثے کی وجہ گاڑی کو اوورٹیک کرنا بتایا جا رہا ہے مہندرگڑ کے قصبہ کنینہ میں ستھت جیل پبلک سکول عید پر چھٹی کے بعد بھی کھلا ہوا تھا گرووار صبح بس پینتیس بچوں کو لے کر سکول جا رہی تھی اس بیچ گام انہانی کے پاس سکول بس اوورٹیک کرتے ہوئے یہ اچانک پلٹ گئی اس دوران زوردار دھماکہ ہوا اور چیخ پکار مجھ گئی پانچ بچوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک نے اسپتال میں دم توڑا ہے ہریانہ کی شکشہ منتری سیمت رکھا نے اسے لے کر کہا ہے کہ میں ڈی سی اور شکشہ ویبھاگ کے ادھکاریوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں اور یہ پوچھنے پر کی کیا چھٹی کے دن سکول لگنے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میں سبھی چیزوں کا بتا لگا رہی ہوں اس کے بعد ہی میں اس معاملے میں کچھ کہوں گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جلدی ہی گھٹنا سلکہ دورہ بھی کریں گی جانکاری کے مطابق اس سکول بس کے ڈاکومنٹ بھی کمپلیٹ نہیں تھے فٹنس سرٹیفیکیٹ ایکسپائر دکھا جا رہا تھا اس کے بعد بھی سکول اس بس کو چلا رہا تھا کنینہ میں استحت یہ سکول قریب بائیس سال پرانا ہے اور بارویں ککشہ تک یہ چلتا ہے اس سکول کے مالک راجندر لوڑا ہیں جو ویبھن راجنیتک پارٹیوں سے بھی سمبند رکھتے ہیں اور نگر پارکہ کنینہ کے ادھیکش بھی رہ چکے ہیں